رائزنگ پاکستان کی اس تاریخ کا اس ہسٹری کا نمائندہ بھی ہوتا ہے زبان کس طرح سے صدی بس صدی بدلتی جا رہی ہے اس کا نمائندہ بھی ہوتا ہے معاشرتی طور پر معاشرہ کن چیلنجز سے گزر رہا ہے مہا کی یود مہا کے بزرگ کیا سوچ رہے ہیں طبقاتی تفریق ہے نہیں ہے یعنی لٹرچر جو ہے وہ پورا کا پورا جو عدیب ہے وہ پورا کا پورا ہسٹورین بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک کتاب جو ہے وہ آپ کی بہترین دوست ہوتی پڑا کلیشیڈ جملہ ہے لیکن واقعی اس لیے اچھی دوست ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ریلیجن سے لے کے ہسٹری تک سائنس سے لے کے معاشر تک سب کچھ سکھلاتی ہے بات یہ ہے کہ آپ سیکھنے والے بنیں لیکن آج رائزنگ پاکستان میں ساتھی ہو جس خاص موضوع کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ آپ کی جو مدر ٹرنگ ہوتی ہے آپ کی جو مادری زبان ہوتی ہے اس کا عدب پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کا آپ کی قومی زبان یا کسی بینوالکمامی زبان سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو کیسے اس رشتے کو بنتا پگڑتا ٹوٹتا مضبوط ہوتا دیکھتے ہیں نشست کے پہلے حصے میں میرے دو مہمان ہیں اور میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گا ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے جو کہ ایک نامی گرامی شائرہ اور کہانی کار اور سانہ نگار لیکن اس کے علاوہ فاطمہ کا خاص طرح پہ پاکستان میں آرٹس اور کلچر اور لٹرچر کے حوالے سے بہت کانٹریبیشن ہے بہت عرصے بعد فاطمہ سے رائزنگ پاکستان میں ملاقات ہو رہی ہے ڈاکٹ صاحبہ آراب گوڈ مورننگ خوش رہے ہیں اور بہت اچھا لگا اپنے جانے پہچانے پی ٹی وی پر آ کر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف وائسد موجود ہے ڈاکٹر یوسف خوش رہو کے چیرمن ہے اکیڈمی آف لیٹرز کے اور ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب کا بھی بہت گہرہ تعلق ہے سندھی اور اردو عدب اور انگریزی عدب اور تقریبا اسی کے قریب ان کے کریڈٹ پر پابلیکیشنز ہیں اور بینرل قوامی سطح بھی بھی ڈاکٹ صاحب بہت زیادہ فالو کیے جاتے ہیں ان کا حوالہ دیا جاتے ہیں ڈاکٹ صاحب گوڈ مورننگ آداب بہت بہت شکریہ درشیف آوری کا بہت شکریہ توسیق صاحب مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آدمی آپ کے ساتھ ہوں اور پی ٹی وی کے توسط سے اپنے سامین سے اور عدبی دنیا سے مخاطب ہو سکوں گا تو اکیڈمی آف لیٹرز کیا کرتا ہے اور یہ ادارہ کیا ہے اس کے منڈرٹ پر تو ہم بات کریں گے لیکن ابھی جو میں نے ابتدائی میں بات کر رہا تھا میرے خالق وہی سے بات شروع کرتے ہیں آپ کا پی ایش ٹی کا مقالہ بھی بہت ہی دلچسپ تھا کہ ریلیشن بچوین اردو اور سندھی لیٹرچر کیا دو زبانوں کے لیٹرچر کا ایک دوسرے میں تراجم ہونے کے علاوہ کیا رشتہ ہوتا ہے دیکھئے میرا یہ خیال ہے کہ جس خطے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں زبانیں بے شک مختلف پول رہے ہوں لیکن ان کا رہن سہن ان کا سوچنا ان کی فکر ان کا ذریعہ معاش تقریباً جڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تسلسل جو صدیوں سے ان کی تربیت میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے تحریروں میں ان کی اپنا مختلف اسناف کی معرفت ذریعہ اظہار میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسی طرح عدب بھی ایک جیتی جاگتی یوں کہنا چاہیے کہ زندگی سے جڑی ہوئی چیز ہے عدب زندگی کا آئینہ ہے جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے وہی جو ہے وہ لیٹریچر میں ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح دنیا کی تمام زبانوں کے عدب کو اگر ہم دیکھیں گے تو چھوٹے دائرے سے لے کر بڑے دائرے میں وہ سب آپ کو جو ہے وہ مشترکہ نظر آئیں گے اس وقت دنیا میں سات آزار سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان میں سے زبانیں آہستہ آہستہ ختم بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اگر ایشیا کی ہم بات کریں تو بائیس سو زبانیں جو ہے وہ ایشیا میں بولی جاتی ہیں جو ہے زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں تو ایسی صورتحال میں تمام کا ریلیشن کیونکہ ہیومن ریلیشن جہاں جہاں پر ہے وہاں پر ان زبانوں کا بھی آپس میں ریلیشن جو ہے وہ کسی نے کسی طرح بن جاتا ہے اور پھر لٹریچر کا اوورال کیونکہ ہمارا جو اس درتی کا جو اپنا گولہ ہے اس میں ہم سب لوگوں کا انوائرمنٹ اور پھر ہمارا کلچر ہماری ریتیں رسمیں تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ کے ساتھ ایک 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 طرح ہے ڈاکس ابہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جب ایک بات ایک استعمال کرتے ہیں کہ بہت بہت بڑی زبان ہے بڑی زبان کیا ہوتی ہے کہ اس کو بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہو دنیا میں یا کیا بلکل بہت اچھا آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اور میرا یقین اسی پر ہے یعنی وہی زبان بڑی ہوتی ہے جس کا عدب بڑا ہوتا ہے عدب کا مسئلہ زبان نہیں ہے زبان کا مسئلہ عدب ہے اب ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں ایک زبان بولی جاتی ہے ایک مذہب ہوتا ہے ایک اس کی ثقافت ہوتی ہے وہ ثقافت زبان سے جڑی ہوتی ہے وہ مذہب زبان سے جڑا ہوتا ہے مگر وہ دوسروں تک پہنچتا کیسے ہے وہ پہنچتا ہے عدب کے ذریعے اب پاکستان میں اگر چھبیس کتنی زبانیں ہیں اسی زبانیں ہیں اگر اسی زبان میں عدب تخلیق ہو رہا ہوگا وہ سارا عدب پاکستانی عدب کہلائے گا بے شک تو اب پاکستانی عدب کتنا وسیع ہوگا اور کتنی وسط ہوگی اور وہ پاکستان کی شناخت بنے گا تو جو قوم پہچانی جاتی ہے ثقافتی اعتبار سے اور تمدنی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے وہ اپنی زبان کے عدب کی وجہ سے زبانوں کے عدب کی وجہ سے مثلا انڈیا میں اب انڈیا سے جو عدب آ رہا ہے ہمارے پاس ترجمہ ہو کے آ رہا ہے یا اصلی شکل میں بھی آ رہا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مراتھی میں ہیں کہ وہ تلگوں میں ہیں کہ وہ بنگالی میں ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ عدب ہے جو وہاں تخلیق ہو رہا ہے یعنی اس ملک کی نمائندگی دوسرے ملک کے سامنے وہ کر رہا ہوتا ہے تو کسی زبان کو کسی زبان سے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو عدب کا عدب سے ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر زبان میں بہترین عدب پیدا ہو اور جو مادری زبان ہے جو گھر کا زبان ہے بچہ اپنی چوائز لے کر نہیں پیدا ہوا ہے اگر وہ پنجاب میں پیدا ہویا یا بلچستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مادری زبان بولے اگر وہ نہیں بولے گا تو وہ اپنے کلچر سے کر جائے گا اور ثقافت جو ہے ثقافت زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اب پورا ایک وقت تھا کہ پورا برے صغیر ایک تھا تو جو ثقافت تھی وہ برے صغیر کی ثقافت تھی اس کی نمائندہ تھی اس کی نمائندہ تھی اور دیکھا ہم نے کہ پورے پاکستان پورے سب کانٹیننٹ پہ آج تک اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے امیر خسرو کے گیت ہر جگہ گائے جاتے ہیں اب امیر خسرو کو کوئی کہتا ہے کہ یہ فارسی کے کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندی کے کوئی کہتا ہے کہ یہ اردو کے ہیں امیر خسرو کو اس سے مطلب نہیں ہے ان کا نام زندہ ہے کیونکہ انہیں بہت اڑا بہت کی کمی بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد دس جلد ذرا آئیں کہ اکاڈمی آف لیٹرز کیا آفر کر رہا ہے خاص طور پر میرے رائزنگ پاکستان کے جنگ سٹوڈنٹ ویور کے لیے اور ساتھ ہی پھر اس فیسٹیبل کا بھی کچھ ذکر کیجئے ذرا کے لیے فاطمہ خاص طور پر تشریف لائیں بہت شکریہ ترسیل صاحب ایک تو اکاڈمی عدبیات پاکستان کا بنیادی بخصد اور اس کے قیام کی وجہ ہے اور اس کا جو کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کا جو عدب لکھا جا رہا ہے اس کی ان زبانوں کی اور ان کے عدب کی ذرخیزی کے لیے کام کرے اور اس وقت جیسے میں نے ارز کیا کہ اسی کے قریب اگر زبانیں اور بولیاں ہمارے ہاں ہیں تو ان کے عدب کو نیشنل دھارے میں لانا قومی دھارے میں لانا اور پھر قومی سے بین الاقوامی دھارے میں لے کر جانا تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا کام ہے ہم نے یہ سلسلہ پچھلے سال سے شروع کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عدبیات جنرل جو ہے وہ میکزین شایعہ ہوتا تھا وہ صرف ہم اردو میں اور اس میں تمام زبانوں کے تراجم شایعہ کرتے تھے اب ہم نے یہ کر دیا ہے کہ تمام صوبوں سے عدبیات جاری کر دیا عدبیات پنجاب ہے عدبیات بلوچستان ہے عدبیات خیبر پرتونخواہ ہے اچھا نہ صرف عدبیات جاری کیا بلکہ ہم نے وہ پلیٹ فارم دیا ہے ان نوجوانوں کو ان لکھاریوں کو سینئرز کو جونئرز کو کہ وہ اپنی زبان کو اپنے رسم الخط میں لکھیں اور اکیدمی لیٹرز جو ہے اس کو شایعہ کرے گی تو اس طرح یہ یعنی میں آپ کو صرف خیبر پرتونخواہ کی مثال دوں کہ زیادہ خطرابی زبانوں کو وہی ہے سترہ کے قریب زبانیں ہیں مادوم ہونے جاری ہیں مطلب سترہ کے قریب زبانیں ایسی ہیں جو ڈینجر زون میں ہیں ہم نے یہ کیا کہ جب پہلا شمارہ ہم نے نکالا تو اس وقت ہمیں صرف چار زبانوں کے متعلق لکھنے والوں نے جو ہے تعاون کیا لیکن ابھی جو شمارہ ہمارا آ رہا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ نو زبانوں کو ہم کور کر رہے ہیں تو لوگوں میں مطلب ایک انسیت پیدا ہوئی اور ان کو پلیٹ فارم میسر آیا تو انہوں نے اپنی زبان میں جو ہے اپنے کلم کے جو ہے وہ پیش کیا اور وہ ہم پوری قوم کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کر سک رہے ہیں اور پھر نوجوانوں میں ایک جو ہے وہ اتصاہ پیدا ہوا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں ایک تو یہ ساری ڈاکٹر صاحب کٹا کلامی معاف لیکن آپ کی اس بات کے حوالے سے اس کا مطلب یہ سٹیریو ٹائپس بھی بڑے سخت ہیں آپ نے بتایا خیبر پختونخواہ میں سترہ تو وہ زبانیں ہیں جو مادوم ہونے جاری ہیں عموماً اب کے پی کا لفظ استعمال کریں تو آپ کے ذہن میں فوراں آئیٹا پشتو زیادہ زیادہ ہند کو اردو اور ایک آت کے بعد آپ کی لسٹ مکمل ہو جائے گی یہ عام تاثر ہے ایک عام ناظر کا ایک عام شہری کا لیکن آپ بتلا رہے ہیں کہ بیس پچیس زبانیں یا اسے بھی زیادہ خیبر پختونخواہ میں بولی جاتی ہیں ظاہر ہے جب آپ جب آپ لاؤلن سائٹ پہ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا بہت ہی رچ ایریا ہے اور وہ مطلب جیسے بدیشی ہے بہت زیادہ زبانیں وہاں پہ یدغہ ہے چلو ہے تو اس طرح چلیسی ہے سوی ہے سپٹی ہے مطلب اتنی زبانیں گواربتی ہیں کئی ایسی زبانیں ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے لیکن ان کا لٹریچر اتنا رچ ہے ان کا لوگ عدب اتنا رچ ہے کہ اس کو اگر ہم لائے اچھا دیکھیں ایک زبان کے پیچھے جو عدب ہے اس عدب میں صرف یعنی ہم روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کو منظر عام پہ نہیں لات اس میں علم طب ہے اس میں علم مانیات ہے اس میں علم فلکیات ہے وہ تمام جو زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں ان لٹریچرز میں موجود ہیں تو وہاں کی تشبیح ہیں وہاں کے اشتہار ہیں وہاں کی تمام چیزیں آپ کو اس علاقے سے جڑی ہوئی ملے ہیں اور ان کے تراجم بھی اب ہو رہے ہیں نہ صرف تراجم ہو رہے ہیں ہم ان اوریجنل زبانوں کو جو ڈینجر زون میں ہیں ان کے لئے سیف کارٹ کو ہم ان کو فرام کرنے جا رہے ہیں اور ایک آدمی عدبیات نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے جس میں ہم نے باقاعدہ اپنا ہیریٹیج منسٹری سے اس پروجیکٹ کو منظور کروا لیا ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ویری سون کیونکہ شفقت محمود صاحب کی سرپرستی میں ہم نے ابھی جو ہے وہ پاکستانی زبانوں کا عدبی میوزیم کا پروجیکٹ جو ہے منظور کروا لیا ہے اور ان زبانوں کو ہم شوکیس کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا نوجوان جب اکیڈمی آف لیٹرس میں آئے تو اس میوزیم کو جب وزٹ کرے تو وہ تمام زبانوں ہیں کہاں بولی جا رہی ہیں ان کا علاقہ کون سا ہے ان کے مطالق ڈاکیومنٹری ان کے مطالق جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بیڈ ویو جو ہے وہ شیئر ہو جائے تو ویری سون انشاءاللہ کیونکہ یہ پروجیکٹ ابھی منظور ہوا ہے اور کمینگ یہر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے انہی دنوں میں افتتاح کر رہے ہوں گی اچھے ڈاکٹ صاحب اب ہمیں ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا اس کے بعد ہم منور بیٹھے ہیں ان سے بھی ساتھیوں کو ملوائیں گے جو کہ انڈسٹ کلچرل فورم کے چیمن ہیں آپ ذرا تھوڑا سے پتائیے کہ اس فیسٹیبل کے کیا خد و خال ہیں اٹھارہ انیس بیس فروری کو اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آمد میں یہ مادری زبانوں کا عدبی میلہ منقض ہونے جا رہا ہے جس میں بہت ساری زبانوں اور اس کے لٹرچر کو شوکیس کیا جائے گا بہت انٹرسٹنگ آپرچنٹی ہے خاص طرح پر ینگسٹرز کے لیے کہ وہ وہاں آ کے مادری زبانوں کے بارے میں سیکھ سکیں لیکن اس کے کچھ خد و خال ہمیں بتائیے دیکھئے اس میں انڈس کلچر فورم اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اس دفعہ ساتھ ہیں لیکن انڈس کلچر فورم اس سلسلے کو کنٹینیو کیے ہوئے آ رہا ہے ساتھ سال ہو گئے اور ایک تسلسل کے ساتھ انہوں نے کیا کیونکہ یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز مختلف جگہوں پر ان کے پروگرام ہوتے رہے لیکن جب ہم یہاں آئے تو ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا تو یہ اکیڈمی آف لیٹرز سے زیادہ بہتر انداز سے ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے مختلف زبانوں میں جو لکھنے والے ہیں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے تاکہ پچھلی نسل جو ہے اس میں ایک جو ہے وہ انسپیریشن پیدا ہو کے سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے اور پھر نئے لکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ انڈر فیفٹی ایئرز کے پروجیکٹ جو ہم نے شروع کیے ہیں کہ پچاس سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں جو اپنی زبانوں میں لکھ رہے ہیں ہم ان کی ٹرانسلیشنز جو ہے وہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لینگویجز میں اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہماری کوشش اس فیسٹیویل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف جو عدبی ایکٹیوٹیز کرنے والی متحرک شخصیات ہیں یا متحرک ادارے ہیں جو پورے پاکستان میں ہیں وہ بھی اس پلیٹ فارم پر آ کر کٹھے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ان کو بھی ایک اپریسیشن ملتی ہے یہ الگ بات ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف لوگ جیسے مثلا آرس کاؤنسل صاحب آلہ ہے آرس کاؤنسل کراچی ہے یا جو ہے وہ مختلف پاکستان میں اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں تو ان کے سرپرستوں کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو بھی جو ہے پیٹرنائز کرنے میں یا ان کو بھی جو ہے وہ مزید ان سے سیکھنے سمجھنے میں ہمیں بھی مواقع مؤثر آ سکیں اور مل جل کر مزید بہتر انداز میں کام کیا جا سکے تو اسی طرح اس فیسٹیول میں نہ صرف بچوں کے عدب کے حوالے سے اپنا مختلف اصناف کے حوالے سے اور مختلف جو شخصیات جو مختلف فیلڈز میں کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے ان کو سنا جاتا ہے اور پھر اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے وہ اپنے لٹریچر کو پیش بھی کر رہے ہیں پاکستان کے تمام لکھنے والے جو معروف شخصیات ہیں جو ہر سال بدلتی ہیں تو وہ اس طرح ایک دوسرے سے ملتی ہیں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ میلہ جو ہے وہ بیسیکلی نہ صرف ذہنوں کا بلکہ میں تو کہوں گا یہ دلوں کا بھی میلہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب دل جوڑیں گے تو ملک مزید جو ہے وہ خوبصورتی سے اور بلکہ بلکہ آپ نے نام اس کا رکھا ہے مادری پاکستان کی مادری زبانوں کے عدبی میلہ میں تو کہتا ہوں پاکستان کے عدب کا میلہ ہے ایک چلی تو جیسے فاطمہ ابھی بات کر رہی تھی کہ جو اصل لٹرچر ہے وہ ہے جو آپ کی مادری زبان کے اندر اگرہا ہے نرچر ہو رہا ہے دکٹر صاحب آپ کے تشارے پر آفریکہ بہت بہت شکریہ ہے دکٹر فاطمہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھ رہا ساتھ رہیں گے بریک کے بعد ڈکٹر یوسف خشن نے جو ذکر کیا کہ انڈس کلچر فورم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر یہ میلہ مناخت کیا جا رہا ہے تو اس کے روح روا منابر حسن آج ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد موجود ہوں گے رائزنگ پاکستان پہ اور ان سے ہم ذرا کچھ ٹیکنیکل بات کریں گے کون کون سے سیشنز ہیں کیا کیا ٹاپکس ہیں جس پہ بات ہونے جا رہی ہے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان کے اس نشست میں ہم مادری زبانوں کے عدیبی میلے کے حوالے سے ہی بات کریں گے ڈکٹر فاطمہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں اب منور نے جوائن کیا ہے منور حسن نے جو کہ چھے پرسن ہے انڈس کلچرل فورم کے اور بڑی گہمہ گہمی اور تو سات سال سے منور یہ میلہ سے جا رکھا ہے آپ نے تو اب کی بار کیا خاص ہے میلے میں جی بہت شکریہ ایک تو آج ہمیں بلانے کا اور اس سے بہت اہم موضوع بات کرنے کا یہ جو پاکستان کی مادری زبانوں کا عدبی میلہ ہے اس میں ہر سال ہم ایک تو کچھ تو اسی سیشنز ہوتے ہیں جو کہ ہم لازمی کرتے ہیں جیسے فرض کریں پاکستان کی مادری زبانوں میں جو بھی عدب لکھا جاتا ہے اس میں اس کی مختلف اصناف میں جو جو اس سال میں کام ہوا ہے یہ ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ پچھلے میلے سے اس میلے تک جو کام ہوا ہے اس کو اپنے سامعین اور ناظرین اور حاضرین تک پہنچایا جائے اور آپ کا مشاعرہ بڑا پاپلر ہوتا ہے اس کے بعد یہ بہت آپ نے صحیح بات کی کہ مشاعرہ جب ہم نے دوسرے میلے سے شروع کیا وہ اتنا کوئی ہٹ پروگرام ثابت ہوا کیونکہ اس میں جو شاعر حضرات آتے ہیں مختلف زبانوں کی بہت ساری زبانوں میں نصر تو لکھا نہیں جاتا لیکن شاعری ضرور کی جاتی ہے تو ہمیں لگا کہ ہر زبان کو کہنا کی نمائند کی تو مل جائے تو مشاعروں میں بہت سی زبانیں آکے اپنی نمائند کی کرتی ہیں وہ شاعر حضرات نا صرف اپنی زبان میں وہ شاعری پڑتے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں تو جو آزرین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اردو میں اس کو ذرا ترجمہ سمجھ کے تو اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے انگریزی اردو یا کچھ ایک دو تین اور زبانیں جو بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں زیادہ لٹریچر ہے وہ ہے دیکھوں ان کو لگتے ہیں تو دور دراز کوئی پہاڑوں میں کوئی سہرہوں میں اور بھوٹ سے اور جگہوں میں بولی جانے والی زبانوں میں بھی اتنا کچھ لکھا جاتا ہے ایکزیکلی زبانوں اور شاعروں کی بات ہو رہی ہے اور ایک کمال کی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور آپ کا کانٹریبیوشن اور آپ کا رشتہ پی ٹی بی کے مشاعروں میں ہماری جی اتنا خدا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ سنے دینا اور استفادہ کیے دینا آپ کی موجودگی کا آپ کو جانے سے کچھ انائت ہو ابھی منور حسن صاحب نے کہا مشاعرہ سب سے زیادہ آپ نے بھی کہا سب سے زیادہ ہج جاتا صحیح میں مشاعرہ ہماری ثقافت کا ایک ایسا حصہ ہے جو واقعی ثقافت کو ریپیزنٹ کرتا ہے ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے ثقافت کیا یہ گلدستہ ہوتی ہے کسی بھی علاقے کے تمام تر آبادی کا یہ فوک سے لے کے ثقافت تک ثقافت سے تہذیب تک تہذیب سے تر مدن تک یہ ایک سفر ہے اور وہ شروع ہوتا ہی ہے عدب سے اگر آپ کے پاس عدب ہے اور آپ کے پاس زبان ہے تو اس کا مظہر آپ کی ثقافت میں مظہر آئے گا تو میں صرف چونکہ یہ ترجمے کے بات کی منور حسن صاحب نے تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح عدب ترجمے میں سفر کرتا ہے کس طرح لوگوں تک پہنچتا ہے اب میں نے ایک غزل جو فارسی کی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ یہ پندرہ سو تیرہاسی اسوی سے پندرہ سو بتیس اسوی سے پندرہ سو تیرہاسی اسوی میں تھے وحشی بافقی صاحب میں اس طرح کے کام کرتی رہتی ہوں میں نے سچل سرمس میں نے جناہ شیخ حیاظ کلندر اور میں نے شیخ حیاظ اور فارسی کے شعورہ کے جو مجھے میرے دل کو لگتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ وہی میں ادنائی میں کہہ رہا تھا نا کہ ڈاک صاحبہ کی شخصیت کی جو مجھے چیز بہت پسند ہے کہ خود بھی کیا مضبوط لکھتی ہیں نصر میں بھی اور شاعری میں بھی لیکن انہوں نے جو دوسرے دوسرے زبانوں کو ہم سے مطارف کروایا نہ صرف زبانوں کے بلکہ اس کے خاص عدب کو جو ترجمے کے حوالے سے جو آپ نے روش جو شانہ سائی کروایی ہے وہ بہت طابل پہسین اب جیسے عیاض صاحب کا شیخ عیاض صاحب کی نصر نظموں کا ترجمہ کیا تو وہ میں نے دل سے کیا ہے یہ نہیں کہ ترجمے کے لیے کیا ہے اس کو پر روح میں اتار کے کیا ایک سوال ابھی عیاض میلوں میں مجھ سے کیا تھا کہ کیا ترجمے میں روح آ سکتی میں نے کہا اگر کرنے والے میں روح موجود ہوا ہم نے آئے تھا جیسے جیسے شیخ عیاض نے جب شاہ لطیف پہٹائی سائی کا ترجمہ کیا تو وہ اس روح کو لے آئے اب آپ چاہے ان کے ترجمے پر کچھ بھی بات کریں اس روح سے انکار نہیں کر سکتے جو انہوں نے اس میں دالی ہے اور ہم جو مردو پڑھنے والے ہم نے تو شاہ لطیف کو انہیں ترجموں سے پڑھ اپنے اپنی روح میں مکا رہا ہے اجر یہ تقریبا اب چھے سو سال پرانا جی جی یہ پندرہ سو بتیس عصوی میں قادر ہوئے تھے پندرہ سو تیراسی عصوی میں گند کالوہ اور ان کا ایک بہت مشہور شیر ہے دل میست کبوتر کی چمبر خاص نشینت از گوشے بامی کے پریدیم پریدیم تو میں نے اسی شیر سے متاثر ہو کے پوری غزل کا عذاب مگر اسی بہر میں ترجمہ کیا ہے ارشاد اس در سے اٹھیں ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں اب یہ سارے صوفی شورہ ہوتے تھے اس در سے اٹھیں ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں اب اس شیر کا ترجمہ دیکھئے کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں دلیس کبوتر کے چبرخاص نشیلت اس گوشے بامی کے پریدیم پریدیم کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں اور کیوں اڑنے پہ مجبور کیا کنجے قفص سے اب لوٹ نہیں سکتے بہت دور بسی ہوں کیوں اڑنے پہ مجبور کیا کنجے قفص سے اب لوٹ نہیں سکتے بہت دور بسی ہوں ہاں ٹھیک ہے کہ باغ عرم تیری گلی ہے میں دیکھ کے اس کو بھی کہاں دیکھ سکی ہوں اور سو باغ ہیں پھل پھول مؤسر ہیں جہاں پر لیکن میں انہیں توڑنے سے باز رہی ہوں لیکن میں انہیں توڑنے سے باز رہی ہوں اور مقتہ ہے وحشی سبب دوری پر اس طرح کی باتیں یہ ایسے سخن ہے جو صدا سنتی رہی ہیں یہ ایسے سخن ہے کہ صدا سنتی رہی ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ اتنی پرانی غزل ترجمہ میں آکے آج کی ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے زبانوں کا عدب ہے اس پاکستانی زبانوں کا وہ کیوں نہیں ہمارا ہو سکتا اس کو بھی اپنا بنائے جا سکتے ہیں اور اسے اپنی زبان کو وسیع کیا جا سکتا ہے کسی بھی زبان سے کسی زبان میں عدب ہو وہ اس زبان کو وہ ست دیتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے اور ایک بات کا خیال رکھئے کہ ہر جگہ دنیا میں تین زبانیں چل رہی ہیں اس وقت بین الاقوامی طور پر ایک جو بچے کی مادری زبان ہوتی ہے جو ماں کی گود میں سیکھتا ہے ایک جو اس قوم کی قومی زبان ہوتی ہے جو سرکاری زبان ہوتی ہے یا اس کے جو بھی کہیں اس زبان کو نام دے لیکن وہ دفتری ہوتی ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے کیونکہ اتنی بڑے وسیع ملک میں امریکہ ہے جیسے تو ایک زبان تو بول ہی جائے گی جو ہر جگہ سمجھی جاتی ہے اور ایک زبان بین الاقوامی ہوتی ہے لیکن بین الاقوامی زبان کو بین الاقوامی کے طور پر پڑھنا چاہیے دفتری زبان کو دفتری زبان کے طور پر پڑھنا چاہیے اور مادری زبان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پڑھ کے بھی پیدا ہوتا ہے مگر اس کو بچہ آکے رکھنا چاہیے لیکن اس کے لٹریچر کو پڑھنا چاہیے نہیں اس کو اس طرح پالنا چاہیے جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے بے شک آخر میں ہمارے پاس تقریبا کچھ سیکنڈز رہ گئے ہیں منابر ایک کوئک آورویو دے دیں جی اٹھارہ انیس بیس فروری جی اٹھارہ انیس بیس فروری کو یہ میلہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اکیہ آکادمی عدبیات کے زبردست اور خوبصورت جگہ پہ اسلامباد میں ہم نے اس کو وہ میلہ بھی ہوتا ہے آپ جیسے داخل ہوں گے اس مقام پہ آپ کو لگے گا کہ واقعی کسی میلے میں آگئے ہیں اس طرح سجائے جاتا ہے لیکن جب آپ آگے آئیں گے اور ہمارے مختلف سیشنز کو اٹینڈ کریں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں آ رہے ہیں اور آپ آگے کچھ جو مادری زبانوں کا عدب ہے اس کو پڑھیں گے بھی اور لوگوں کو رشناس بھی کرائیں گے تو یہ بہت ہمارے جو پورے پاکستان کے جانے پہچانے بھی اور نئے عدیب بھی اور نئے شورا بھی وہ سارے اس میں پرسپیٹ کریں گے اور مجھے خوشی ہی ہوتی ہے ایک بہت بڑا گروپ نوجوانہ کو ہوتا ہے جو اس کو پورے کو اوگنیز کرنے میں مارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو اٹینڈ بھی کرتا ہے تو اسلامباد کی یونیورسٹیز اسکولز وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں پھر مزے کے بعد بچوں کے لیے بھی اس میں بڑی اٹرکش یہ نہیں کہ والدین یہ سوچیں گے چھوٹے بچے تنگ ہوں گے جا کے تم نہیں آتے نہیں وہ لے آئیں ان کے لیے مادری زبانوں میں سائنس کی ترویج کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑے مزے کے ان کے لیے سیشنز رکھے گئے ہیں یہ کچھ نہیں ہے آپ آئیں اور انجوائے گا فری اینٹری ہے جو اس سے ہم بات کرے دیکھ اس میں مشاعرہ بھی ہوگا مختلف لیٹرچر کی ریسٹیشن ہوگی رینڈرنگ ہوگی ان اوریجنل زبانوں میں بھی لیکن ان کے جو اردو میں تراجم ہے میں نے کہا یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہیں وہ لیے نا سمجھوں کہ توسیق اب سرائیکی میں بھی اور سندھی میں بھی اور خوار میں اور شینہ اور بلتی مطلب اور پشتوں سب میں میں لیٹرچر پڑھوں گا نہیں وہ اردو ترجمہ ہوگا اچھا جی اٹھارہ انیس پیس ٹائمنگ کیا ہے جی صبح دس بجے سے جو اٹھارہ کو شام پانچ بجے اس کا ہفتتہ ہوگا اور اس کے ساتھ کچھ موسیقی بھی ہوگی اور اس کے بعد اٹھارہ انیس اور بیس ہفتہ اور اتوار وہ پورے دو دن ہوں گے جو صبح دس بجے سے رات نو بجے تک مختلف سرگرمیاں ہوں گی جس میں استفعہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی اسی سے زیادہ نئی کتب جو صرف پچھلے سال مادری زبانوں میں لکھی گئی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اس کی رونمائی ہوگی اسی زیادہ فگر سن کے فاطمہ مجھے اتنے خوشی ہو رہی ہے ایک بات میں خیلی میں ضروری کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو جیسے بولیاں ہوتی ہیں اس کی بھی ماں ہوتی ہیں تو اردو جو ایک ایسی زمانہ ہے جس کی گود بہت کشادہ رہی ہے ماں کی طرح اور اسی طرح اس نے جنم لیا ہے تو اس وقت جب میں دیکھتی ہیں اردو کی لغت کو بائیس جلدوں میں ہے تو ساری زبانوں کے الفاظ جو پاکستان کی خاص طور سے اس خطے کی زبانیں اس میں مل جاتے ہیں شیخ حیاس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے ازنی سے مدد ملے تو اگر ہم اس پر کام کرے کہ اسی لغت کو جو ہماری قومی لغت ہے اس کو وسط دے اور جتنا عدب پاکستان میں لکھا گیا ہے اردو میں جو ان زبانوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں تو ہر شخص پاکستان کا ہر شہری کسی بھی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے عدب تخلیق ہو رہا ہو اس کو سمجھ لے گا لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے لغت پر وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے جو دی جانی چاہیے تھی ورنہ یہ جو بائیس جلدے ہیں یہ چالیس بھی ہو سکتی ہے اور اس میں وہ زبان جو دوسری زبانوں سے اردو زبان میں آ رہے ہیں یہاں کی وہ اس کو اردو بتا لیا جا سکتا ہے نوٹ سیبا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا منور بہت لطف آیا آج ہمارا پرگرام بھی تھوڑا سا تبیل ہو گیا ہم سب بھولی گئے پرگرام کو ہم نے ختم ہی کہنا لیکن دلچسپ تھی اور ہمارے سے دل سے جڑی تھی کہ ہم نے چاہا اب کو پی ٹی وی کا بہت شکریہ thank you very much all the best اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے زندگی نے دی اجازت پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی